اور اپنے زندگی میں آپ علیہ السلام کو جو چیز طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے علم جیسے دو چیز طلب کی گئی اور اللہ سے ماننے کی طلاب ہے کہ جلدہ وہ علم ہے یہ کچھ بختی ہے ہم سب کی کہ ہم اپنے زندگیوں میں ایک ایسے ودو میں نغویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے جس کا ذنہ دارہ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید اس کو بہتر کریں اور آگے امت کے رکنمائی کرسکے اور اپنے رکنمائی کرسکے اس پر الحمدللہ حضا کرنے چاہئے کوئی انسان جب بھی نئی چیزیں سیکھتا ہے نئی چیز پروسس میں آتی ہے تو لازمی وہ کچھ انوکی ہوتی ہے کچھ اس میں بہتری کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ سیکھنے کامل مسلسل رہتا ہے یہ کوئی مرحہ نہیں آتا کہ جس کا آپ نے کہتا ہے کہ یہ سیکھنے سے کامل رکھتے ہیں تو زندگی میں ایک جوسر سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو علم نام ہی اسی چیز کا ہے حضرت عبداللہ اپنے حواظ ترین سے مفسرین ہے اسے پکر گئے کہ آپ کی بھی مرتبہ کامل سے ملا تو حضرت عبداللہ کے حواظ حضرت عبداللہ نے عجیب جواب دیا فرمایا کہ دو چیزوں جنے سے ایک میں نے سوال کرنے میں کبھی آہ میں سوچ نہیں ہے میں سوال پوچھ کرتے ہیں یعنی طلب علم کرتا گیا علم طلب کرتا گیا اور دوسری چیز صاحبِ اکل اہلِ علم اور دانش کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہے اس لیے صفیہ بھی یہی بات کہتے ہیں حدیثیل بھی یہی کہتے ہیں کہ اہلِ علم اور دانش کی صحبت میں بیٹھتے سے ہزاروں صفات سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو نچوڑ پیش کرتے ہیں تو ہم جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی ہمارا پر کوئی کمال نہیں ہے انہیں اسادزہ کی عطیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ انہوں نے مقامات پر الفضل المتقدم کے فضیلت جو ہے وہ پہلے لوگوں کی ہم تو ان کے ناکل ہیں اور آگے متقل کر رہے ہیں ٹرینک سے پہلے اس ادارت کے منیجمنٹ کا بھی میں شکر گزار ہوں کو انہوں نے موقع دیا کہ آپ کے سامنے آئے اور آپ میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے انتہائی اہم وقت پر اندر شریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال رہے ہیں اور سیکھنے اور سکھانے کے بات سکھنے تو انہوں نے ہم سے رضایت کام دے لیں کوئی بھی ورشاپ اس کی کچھ اصول ہوتے ہیں ہم داروف پر اب وہ وقت نہیں ہو کر سکتے صرف بنیادی طور پر ٹائم کی بات ہے ٹائم ابھی سوہ دو ہو چکا ہے اور سوہ تین پر ہم ریکلے لیں گے اور پدرم ان کے ایک وقفہ ہو جائے کانچائے کا انشاءات کا دوسری چیز ہے موبائل فون کے استعمال کوئی بھی جو ورشاپ ہوتی ہو یہ معلومات سے زیادہ تربیت کے عمل سے ہو جائے اور کوئی بھی تربیت اس میں خلل باطنہ ہو جائے اب جدید ریسرچ یہ آئی ہے کہ جب موبائل فون کی گنٹی بچتی ہے تو آدمی جس کام پر متوجہ ہوتا رہے اس کام میں پندرہ منٹ تک ذہن متشر ہوتا ہے یہ ریسرچ کی یہ ریسرچ ہے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ہم مطالعہ کرتے ہیں صبح پڑھاتے ہیں لیکن ذہن میں دہانی کا قیفیت اب باقی نہیں ہے یعنی ہم اگر حالات ہیں ہمارے افتاد ایک رتیفہ سناتے ہیں میں نے کہا افتاد بس کرتے ہیں اس نے کہا موروی صاحب یہ کل تک اس مطالعہ کو کون سنبھال کر رہے گا یہ جو آج کا مطالعہ ہے کل تک اس کو کون سنبھال کر رہے گا یعنی اتقل میں بھول جاؤ اور حقیقت بھی یہ ہے یہ تو بس انہوں نے لطفاً یہ بات کہی لیکن حقیقت یہ تو جب بھی کسی تربیت ساتھ مجھرتے ہیں تو تربیت ہی ورشوپوں میں بھی اس بات کا احتمام ہو کہ موبائل فرم کی گنٹی نازت ہو کیونکہ یہ حقوق کے زمرے میں ہیں جو ہم وقت دے چکے ہیں اس میں خلل واقع نازت ہو دوسری چیز جو ہے لہذا موبائل فرم کی استعمال کی اجازت آپ کو بھی نہیں ہوگی اس دورانیے میں اور ہمیں بھی لے ہوگا دوسری چیز جو ہے وہ ہے سوال جواب جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی بات شروع کری جاتی ہے تو بہت سارے باتیں ہوتی جو سمجھ نہیں آتی بات سمجھ نہیں پڑتی ہیں تو بات کچھ نہیں پڑے گی کہتے ہیں سب سے برا سوال بہتے ہیں جو نہ پوچھے جائیں سب سے برا سوال بہتا ہے جو نہ پوچھے جائیں اور میں نے ابھی اپنے آباس رضیاتان کی بات نکل کی کہ آپ کو جو مرتبہ ملا کس سے ملا سوال کرنے سے ملا تو آپ کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے چاہیں یہاں کیوں کہیں پر بھی جب بھی ہم تربیتی نشستوں سے گزرتے ہوں تو آپ سوال ضرور پوچھ کریں کیا کریں ضرور پوچھ کریں البتہ یہاں پر جو سوال کے جواب دینے کے طریقے کا ہے ہم کے جواب دینے کے مختلف طریقوں میں کبھی آپ سوال پوچھیں گے فوراً یہ دورانی مجھتی لیتے کا سیشن ہے فوراً ہم اس کا جواب دے دیں یعنی آپ کا سوال اور آپ کا جواب آپ کا سوال ہوگا فوراً آپ کو جواب دے دیں دوسر طریقے یہ ہوگا کہ آپ سوال پوچھیں گے لیکن جواب فوری نہیں ہوگا جواب فوری نہیں ہوگا بلکہ اس جواب کے لیے آپ کو ایک سائن کا اشارہ نہ دے جائے لیکن آپ انگذار کریں ایسے سوال کے جواب کے لیے ایک اشارہ مطلب وہ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب آگے آنے والا ہے اس کے پیچھے کہانی ہے وہ کہانی آپ کو اکیل صاحب عدیق صاحب نے سنائی ہوگی عدیق صاحب سنائی آپ کہانی دبر سننے میں اتنا مزہ نہیں آتا اس کے میری خوش قسمت یہ کہ عدیق صاحب نیش مزاک اللہ عدیق صاحب تو وہ کہانی یہ ہے کہ ایک شخص تاک کسی گاؤں میں اور وہ لوگوں میں خدمت کیلئے جوہاں نے دیا تھا کہ بھائی میں نے جانور بھوم ہو چکا ہے دیہات آت کے ہم لڑنے والے ہیں آپ لوگ بھی سب اس زندگی سے عبست ہے تو جانور چوری ہوا تھی مرگی چوری ہوا تھی تو لوگ کہتے تھے کہ فلاشخص کے خدمات لے لو یہ عدالت میں گواہی دے دے تو ایک مطبع صاحب نے ان کی خدمت دی اور ان سے کہا کہ جا کے عدالت میں کہے دو کہ اس صاحب نے میرے جانور چورائے عدالت میں پہنچے جج نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کو جانور چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں تو جج نے فوراً اسے سوال پوچھا کہ بتاؤ وہ جانور کتنا تھا اب یہ پریشان ہو جانور کتا تھا یہ بات انہوں نے مجھے نہیں بتائی تو اس نے اندازتاً کہا کہ وہ جانور کتنا کتنا تو جج نے فوراً سی کہا کہ یہ بتاؤ کہ مرگیں کب سے اتنا ہونا لے اب یہ بسا کہ میں تو سکھیں پوری نہیں تو جانور کتا تھا تو جانور کتا تھا تو جانور کتا تھا میں تو باپ نکومر کرنا چانس رات اپنے کی باپ نکومر نہیں نہیں کی تو وہاں سے یہ سائن نکلا کہ جب کسی بات کا جواب آنے والا ہو کوئی اشارہ نہ دیا جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب آگے آگے اور مرگیں کتنا ہوتا ہے نہیں کتنا گاؤں کی کتنا تو کسی بھی بات کا جواب اگر آگے آ رہا ہوں اس کیلئے اشارہ ہوگا کہ اگر آپ کو گھر پہنچے کہ بھائی تین دنوں سے کہاں کھاکتے تو فوراں گھر پہ جا کے یہ کہتے ہیں لیکن پہلے کہانی سناو کہ پولیس صاحب خریت تو ہے ہاں کہاں سے وہ کہاں تین دن تو آپ کو پہلے کہانی سناو لیکن کہ کبھی اشاروں کے مقاصر بھی بدل جاتے ہیں تو دوسرے طریقے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوال کو پوچھیں گے تو اس سوال کے جواب اشارت کر دی جاج آگے آرہا انتظار کر دی اس کے مطلب کیا ہوتا ہے اس سوال کے جواب آگے آرہا ہے تیسری چیز جو ہے جو سوال کو مطلق ہوتا ہے لیکن چونکہ موضوات ہو آپ مقصہ ہے میں علم لوگ لوگ فند لوگ ہو آپ لوگ کی سوال بہت ہی علمیانہ اور علمانہ ترس کے ہوں گے فلسفیانہ ترس کے ہوں گے علمی ترس کے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سوال اس موضو کے مطالق نہ ہو کیونکہ اس مقتصر دورانی میں شاید جو ہم بات کہنے چاہ رہے آپ کا سوال کو اس موضو سے ہٹ کر سوال اہم ہوگا ضرور ہوگا لیکن وہ سوال شاید ہمارے فند کے مطالق نہ ہو یا وہ سوال اہم ہو لیکن اس سوال کا تعلق آپ لوگ کی ذاتی زندگی سے ہو پورے مجمع سے نہ ہو سوال کرنے کے اہلیت رکھتے ہیں پوچھے لیکن اس کا جواب دینے کہ ہم پابندی ہوں تو اس وقت ہم اشارہ کر دیں گے یہ اس کے مطال کیا ہوگا میں آپ اور آپ کا سوال میں آپ اور آپ کا سوال کیوں؟ سوال اہم ہے ہم نہاں ملے گی ہم نے بھی یہ چھتائی میں پڑھا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ مجمع گرم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی صاحبہ اہم لوگ موجود ہیں ہم اپنے احسادہ سے ریڈ کر لیں اور اہلیں علم موجود ہیں نفسیات کے ماہرین موجود ہیں ہم ان سے ریڈ کر لیں کوئی بھی صاحب ہے وہ کل فوکز یا ان میں ہم علم مالکل پر علم بالا ہوتا ہے ضرور نہیں کہ ہر سوال کا جواب ہمیں آیا اور میرے ساتھ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ساتھ سوالوں کی جواب ہی نہیں آتی تو دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سوال پوچھیں گے اشارہ کر دیا جائے گئے اس وقت کیا ہوگا؟ میں آپ اور آپ کا سوال تیسر طریقہ کیا ہوگا کہ آپ سوال پوچھیں لیکن ہم اس کے جواب پوری طور پر نہیں دیں گے اس کے لئے ایک اشارہ کیا جاتا ہے کہ آپ انتظار کر لیں اور بہت سائے سوالات ایسے ہوں کے جس کی جواب ہمیں نہیں آتے ہوں کے آپ سوال پوچھیں گے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مالک ماظر تو اکثر ساتھی اس سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے بتا ہے کہ جب اس سوال کا جواب آئے گا تو یہ اشارہ ہے اس سوال کا جواب افرادی دیا جائے گا تو یہ اشارہ ہے تو جس وقت آپ نے کہا کہ مجھے جواب نہیں آتا تو اس وقت کون سے اشارہ ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چہرے کی تاخلہ سمجھ لیں جب چہرہ اترنے لگے چھونکے چھونکے شروع ہو جائے اگر چھونکے شروع ہو جائے تو ہم مولی صاحب پس کے جانے دونے یار ضروری ہے کہ کسی کو جانا آدمی امیزت کرے ہاں مانت بھی کر دیں جائے سلو جانے دو ضروری تو نہیں کہ کہتو لبو سے داستہ اپنی ضروری تو نہیں کہ کہتو لبو سے داستہ اپنی زبان ایک اور بھی ہوتی ہے ازہار تمنہ کے لیے زبان ایک اور بھی ہوتی ہے ازہار تمنہ کے لیے اگر پتہ چلے کہ بھائی مجھے کچھ نہیں آتا تو معاف کر کے دردو درد کر لینا ٹھیک ہے؟ اب ایسا اکثر ہوگا ایسا اکثر ہوگا اور یہ ایک تصویر میری کہ بھائی ہمیں تو اب کیا کہیں اس کے تاثرات تو بڑے اچھے اس کے تاثرات اچھے ہیں کہ بیس نہیں دو یار سمجھنے کے لوجک آسریت دیکھا جزاک اللہ تو یہ سوال جواب کے متعلق بات ہوئی تو سوال کے طریقے کیا ہوگا کہ آپ سوال پوچھیں گے کہ پہلے طریقے کیا ہوگا فورے جواب جوسرے طریقے کیا ہوگا کہ سوال کے جواب آگے آرہا ہے تیسر طریقہ تیسر طریقہ لے واپس آج یہ اتراز بھی بات ہوگی اور چھوڑا طریقہ مجھے سوال کے جواب ٹھیک اور یہ آپ لوگر طلبات کو بھی یہی دینا ہے چونکہ آپ لوگر نے مسبق میں یہی چیزیں پڑھانی ہیں یہاں کا جتنا مواد ہے آپ لوگوں کو مل سکتا ہے اردو میں بھی تحریر ہے انگریزی میں بھی ہے پریزنٹیشن بھی موجود ہے آپ لوگ کو استعمال کی اجازت ہے آپ لوگ کو استعمال کی اجازت بھی ہے جی اچھا میں کہتے ہیں سلام کہتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں ایک مہم بات بات بوڑھ ہیں؟ نہیں دوسری اہم چیز وہ ہیں دو طریقے یا دو اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ورشوں یا کسی بھی تربیتی پروگرامات سے فائدہ کب سے زیادہ سے زیادہ لیا جا سکتا ہے اکثر ہم لوگ پروگرامات میں شریک ہوتے ہیں ٹریننگز لیتے ہیں مختلف علماء کی بیانات سنتے ہیں مختلف تربیتی کورسز سے گزرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا اکثر یہ سننے میں آگا ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیسے ہم اس روئیے کو تبدیل کر اس کے لئے دو اہم اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ورشوک میں شریک ہو تو آپ نے کبھی خیال کیا ہے کہ کسی نے امتیان دیا ہے؟ مدارہ عزیز کا سکول کا سب نے دیا ہے آپ نے بھی خیال کیا ہے کہ جب امتیان کی شروع کا مہینہ ہوتا ہے اس وقت انسان کی دماغ کا لیول اور آخر دن جس دن پرچہ ہوتا اس دن لیلے کا اور ٹکڑنے کا جو خلائیت ہوتی وہ کتے تیز ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے بتائے نا یعنی کہ ایسا کیا ہم نے تعویز پہن لی کہ اگل سے وہ چینجنگ آگئی تبیتوں میں ٹینچن یعنی کہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہم وہی کے وہی انسان ہیں لیکن آپ یہ تبدیلی محسوس کرتے اور ہم نے بارہام حسوس کی آپ نے بھی اس دور سے گزرے اچھا اکثر ہم لوگ فجل کی وقت میں آنکھ نہیں کلتی اللہ ماں فرمائے تنظور تو میں نہیں ہر سکتا عادت ہی خراب لیکن جس دن گاؤں جانا ہو جس دن کئی سفر پہ جانا ہو اس دن کتنی مرتبہ آنکھ کلتی ہیں؟ باہر 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 الارم سے پہلے آنکھ کل جاتی ہیں ہوتا ہے نا ایسا؟ بالکل ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دماغ کو آپ جس انداز سے بات سن جائیں گے دماغ کچھ یہ انداز سے بات کو عمل میں لائے تو پہلا اصول یہ ہونے چاہیئے کہ آپ زندگی میں پہلا اصول یہ ہے کہ جو بھی چیز سیکھیں آپ دوسروں کو سکھانے کی نیت کریں کیا کریں؟ سکھانے کی نیت کریں اس لیے کہ اگر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوں کہ ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں فرض کریں کہ یہ ڈبا ہے میرے ساتھ کو ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ فرض یا بائٹی گھر پر پڑی ہوتی آپ کہیں جائیں کہ محمد زبیر محمد زبیر اس کو اٹھا گا محمد زبیر سمجھتا ہے کہ یہ بہت باری ہے تو محمد زبیر جب اس کو اٹھائے گا تو جسم کی قوت کو ایک جسم کو جھٹکا محسوس ہوگا کیونکہ اس نے تصور کیا تھا کہ یہ چیز باری ہے اور جب اٹھایا وہ چیز جو ہلکی ہو تو جسم کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے جب ہم آپ شریح چڑھتے ہو تو قدم جو ہے وہ چھے بائی چھے کی بجائے دو سنیں اتر جاؤ تو جسم کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو جب دماغ کو آپ جتنا حکم دوگے دماغ اسی انداز سے کام کرے دماغ نے ہاتھ کو کہا تھا یہ باری ہے تو اس لئے ہاتھوں کی جو گرفت ہے نا وہ جب خلافی معمول ہوئی تو جسم کو جھٹکا محسوس ہو اسی طرح جب ہم لوگ دماغوں کو یہ کہتے کہ ہم نے سننا ہے دماغ کہتا ہاں سنیں گے ٹھیک کیونکہ دماغ نے پہلے یہ بات دے جی کہ ہم نے صرف سننا ہے سننا بھی سننا اور سنے میں تو اسے ربط بھی بودھا ہے نا دماغ کو کون کہتا ہے دماغ جو ہے نا وہ سننا کے ساتھ تو رجی وابستگی بودھتا ہے سین سین کے آپس میں جو ہے وہ محفارس لغہ میں لوگات کی کافی اہم بہت کہتے ہیں کہ مادوم کی آپس میں کافی گہرائی ہوتی تو سین سین کے ساتھ کافی وہ مناسبت بہتی ہے تو سونا اور سننا ان کی ربط تو جب ہم صرف دماغ کو کہتے ہیں سننا ہے تو کہتا ہے سننے کیلئے کوئی آنکھ کے بیداری ضروری تو نہیں ہے گمان کرنے والے تو یہ گمان کرنے لے لیکن جاگ رہے تو اب دماغ صرف اتنا ہی پاور آپ لوگ کو دے گا قوت ادراک کیلئے تو آپ لوگ پہلی نیت یہ کرے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ لوگ پڑھانے کی نیت سے بیٹھیں سننے کی نیت سے نہیں اصول نمبر پہلا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ آگے سکھائیں گے تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ کی جو لینے کی صلاحیت ہوگی لکھنے کی جو صلاحیت ہوگی استعداد اخص کرنے کی جو ہوگی وہ بالکل بدل جائے کیوں پرچوں کے دن ہم دیکھتے ہیں بدل جاتی ہے تو پہلا اصول کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے پڑھ گئے آگے سکھانے تو کم از کم ایک افراد کے نام دیکھو تو جی پڑھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے لکھنے پڑھا ہے